السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب ہم لوگ بلکل ٹھیک ہیں اور آپ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سب کو ہماری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو تو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ بہت زیادہ رحمت اور برکت کا مہینہ ہے اس ماہ میں جو اللہ تعالیٰ ہے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور دوسرک کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دی جاتے ہیں شیطان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات دی ہے ہمیں جو ہزار ایک ہزار مہینوں کی رات سے بہتر ہے جو شبے کلے ہیں تو ہم اس رمضان میں جتنے ہو سکتا ہے ویسے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نکی کریں اور اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے غریب بہن بھائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توقع دیا اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوشیاں باتیں لوگوں کی مدد مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں جو عبادت میں مشغول ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا پر جو فرشتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں بلکل بے شک تو بہت ہی زیادہ برکت والا مہینہ ہے ہماری طرف سے ہماری پوری فیملی کی طرف سے آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ہم سب کا جو رمضان ہے بہت اچھا گزارے ہم سب کی پریشانیاں دور کرے اور ہمارے جو جتنے بھی کام ہے جائز کام جن میں رکاوٹ ہے کچھ بھی ہے اللہ تعالی سب کو ختم کرتے اور ہمارے آپ بھی ہمارے لئے دعا کریں اور سب کی بالا ذات کو قبول کریں آمین موسیقی 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 ابھی ہم لوگ ہسر کی نماز پڑھ کے فریوم میں ہیں اور ٹائم جو ہے وہ بہت اچھا گزرا ہے روزے کا فرس روزہ تھا تو ابھی کچن میں آئے ہیں اور افتاری کی جو تیاریاں وہ شروع ہو گئی ہیں یہاں پہ جو ہے خربوزے کا ملک شیک بن رہا ہے اور نرمین کے لئے یہاں پہ ٹینگ بنے کا اور یہ میں نے سپرنگ رول اور چھوٹی جو سموسے ہوتے ہیں وہ بنا کے پہلے سے فریز کی ہوئے تھے وہ بن رہے ہیں اور یہاں ماما جو ہے پکوڑے پناہیں گی اور جو آدو کی ٹکیاں ہوتی ہیں ان کے لئے یہ بیٹر ریڈی کیا ہے تو ابھی جلدی جلدی سے جو ہے افتاری تیار کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے موسیقی موسیقی افتاری کی پروپریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے آسان ہونے میں اور جلدی جلدی سے ماما یہاں پہ پکوڑے ہو کر جو بیٹر ہے وہ ریڈی کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو فریر کریں گے فرسٹ رمزان کی فرسٹ افتاری میں یہ خجورے جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ٹرول رکھتی ہیں رمزان میں سب سے آگے خجور ہوتی ہے اور اسی سے روزہ افتار کرنا چاہیے تو یہ پاپا نے ہمیں دبائی سے بھیجن تھی تو ابھی اس کو واش کریں گے اور افتار کی ٹیبل پر سب سے آگے آپ کو یہ نظر آئے گی یہ دیکھیں آپ پہ مزدار پکوڑے جو ہیں بریٹی ہو رہے ہیں اویل اچھ سے گرم ہو گیا اب اس میں ماما پہ کوڑے ایٹ کر رہی ہیں ہوں وہ بلوگ شوٹ کر رہی ہوں کیونکہ نیمین بھی اس ٹیم نہیں ہے نیمین تھوڑا بیسی ہے اور ماما جو ہیں وہ ساہا کچھ پرائی کر رہی ہوں بڑی سسٹر ہیں وہ ان کی ہیلپ کر رہی ہیں میں اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ میں نے بلوگ بھی شوٹ کرنا ہے تو ساتھ ساتھ میں بلوگ شوٹ کر رہی ہوں اور ماما جو ہیں وہ افتاری کی تیاری کر رہی ہیں کچھ جو ہیں پکوڑے فرائی ہو گئے ہیں اور ہمیں اس کا بے سبری سے بیٹھ تھا کہ ماما رمضان آئے گا تو ماما افتار میں پکوڑے بنائیں گی ویسے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں میں اور میری سسٹر جو ہیں وہ پکوڑے بنا رہی ہوتی ہیں تو آج ماما کے ہاتھ کے بننے ہوئے پکوڑے کھائیں گے دوسرے پکوڑے جو ہیں آلو کے وہ فرائی ہونے لگے ہیں تو اس کو آئل میں ایڈ کر رہے ہیں اور جلدی جزی سے فرائی کر لیں گے کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بہت کم رہ گیا ہے ہماری افتاری جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور دس طرفان پہ بھی سچ گئی ہے یہ دیکھیں آج ہیں جس جس نے روزہ افتار کرنا ہے ہمارے ساتھ اور افتار کر لیجئے تو جیسے ہی ازان ہوتی ہے سب کے لئے دعا ہوگی اور اس کے بعد ہم افتاری کریں گے اور ہمارا جو پہلا روزہ ہے وہ افتار ہو جائے گا افتار کرنے کی دعا اللہ ہم اینی لکا سوٹ و بکا منتو علیک توکلتو علی بزقی کا افتارتو ہے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا تجیبہ ایمان دائیا تجیبہ بھروزہ کیا اور تیرے ہی دی ہوئے رزق سے افتار کیا اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما دے یا اللہ العالمین تُو قریم ہے قرم فرما تُو رحیم ہے رحم فرما یا اللہ العالمین تُو غفور ہے مغفرت فرما یا اللہ العالمین اے مالک و مولا جتنے ہاتھ تی بانگہ میں بلند ہے یا اللہ العالمین دنیا بھر سے جہاں جہاں لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے ان خالی ہاتھوں کو اپنے فرد و قرم سے ممنوع فرما دے ان خالی جھوڑیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے یا اللہ العالمین ہم لئین ہیں اے مالک و مولا ہم آجز ہیں ہم تیری بانگہ کے سوا کسی اور طرف جانے کے نہیں مولا ہمیں محروم نہ لتا اے مالک و مولا اس افتار کے نمحات پہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا اپنی ناراضی سے محفوظ فرما جتنے پریشان ہیں جتنے مشکلات میں ہیں جتنی تکلیفوں میں ہیں مولا کریم سب کی مشکلات سب کی تکلیفیں سب کی پریشانیاں دور فرما اے مالک و مولا جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد دسی فرما تندستوں کو حسعتِ جس نصیب فرما تندستاروں کو بارے گرس سے سبکدوشی نصیب فرما بے سببوں کو اسباب مہیا فرما یعنی لاحرالمین آج ہمارے دلوں سے محبتیں مقصد ہو چکی ہیں دلوں میں بغز و عداوت یعنی لاحرالمین گھر کر چکا ہے اے مالک و مولا ہم کچھ سے دعا دکتے ہیں کہ مسلمانوں کے آپس میں بغز و عداوت کو دور کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ و معمول فرما اس کی تمام نظریاتی یعنی لاحرالمین زمینی سرحدوں کی حفاظت فرما اے مولا قریب ہم سب کو بار بار حرمین تیبین کی زیارت تصیب فرما یعنی لاحرالمین